السلام علیکم جی ویلکم بیک تو مائی چینل اور کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب ٹیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے یہاں پہ میں آپ کو میک اپ کے پروڈکٹس دکھا رہی ہوں اور یہ کرسٹین کی کنٹورنگ کٹ ہے آپ لوگ ساتھ ساتھ میک اپ پروڈکٹس کو دیکھیں اور جو آپ کو پسند آتا ہے آپ اس کا سکرین شوٹ لیں اور خرید لیں ٹیک ہے تو میں اس کے ساتھ اپنی سٹوری آج شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے ویلوگنگ کیوں سٹارٹ کی اور بیسیکلی دوہزار بیس کی بات ہے جب کوویڈ سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے تب یوٹیوب نیا نیا دیکھنا سٹارٹ کیا تھا اس سے پہلے میں یوز کرتی تھی بٹ بہت کم یوز کرتی تھی یوٹیوب کو تو اس کے بعد پھر میں نے دوہزار بیس میں میں نے کیونکہ کچھ اور تو ہم کر نہیں سکتے تھے نہ گھر سے باہر جا سکتے تھے نہ گھر میں کوئی فرینڈز آ سکتے تھے اور نہ کہیں ہم گیٹ ٹوگیتر مطلب ایون دو کہ فیملیز کے ساتھ بھی بہت کم آنا جانا اور پھر اس وجہ سے میں گھر پہ ہی تھی تو میں نے یوٹیوب دیکھنا سٹارٹ کر دیا تو وہاں سے نہ میں نے ویلوگنگ کے جو چینلز ہیں ان کو دیکھنا سٹارٹ کیا مجھے اتنا تو یاد نہیں کہ میں نے کون کون سے چینلز دیکھنے سٹارٹ کیے تھے لیکن مطلب میرا یہ تھا کہ میرا وہاں سے شاک ایک ڈیویلپ ہوا کہ مجھے بھی ویلوگنگ کرنی ہے مجھے یہ چیز اچھی رکھتی تھی میں نے لوگوں کے ویلوگ سیکھتی تھی تو میں کہتی تھی کہ یار مطلب اتنے زیادہ ویوز ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو بس کر کا کام اپنا دکھاتے ہیں اور ساتھ میں بس گپ شپ لگا لیتے ہیں اور ان کے یہ ویڈیوز بن گئی اور بس اتنے زیادہ ویوز اور اتنا زیادہ ان کر رہے ہیں بسیکلی میرا یہ موٹیف تھا تو میں نے کہا کہ میں کیوں نہ چینل بناوں میں کیوں نہ ویلوگنگ سٹارٹ کر دوں اور پھر مجھے شوک ہو گیا کہ میں ابھی اس طرح کی ویڈیوز بناؤں اور مجھے یہ تھوڑا سا کام ایزی بھی لگ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں بھی چینل بناوں گی اور میں نے شوک شوک میں دو ہزار بیس کے انڈ میں میں نے چینل بنا لیا اچھا چینل میں نے بنا لیا اور اس وقت مجھے بس یہ لگا کہ میں نا یہ جو لوگوں کی سٹوریز وغیرہ ہوتی ہیں نا جیسے کہ مطلب فور ایک زیمپل مریم پرویز ہے جو کہ بہت فیموس یوٹیوبر ہے تو میں ان کی جو انسٹرگرام کی ڈیلی اپڈیٹس ہیں تو وہ میں اپنے چینل پہ ویڈیو بنا کے ان کی ایڈیٹ کر کے تو چینل پہ لگا دیا کروں گی میرا یہ تھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے وہ ویڈیوز وغیرہ دو تین لگائی لیکن مجھے نا اچھا فیل نہیں ہوا مطلب ٹھیک تھا بس لیکن پھر ایک دن مامو سے میں نے بات کی کہ میں نے چینل بنایا ہے اور مطلب اس طرح میں ویڈیوز لگاتی ہوں تو وہ مجھے کہتے کہ یہ کیا بات ہوئی یہ تو آپ دوسرے بندے کو دکھا رہے ہو مطلب دوسرے بندے کی سٹوریز وغیرہ یا دوسرے بندے کی ویڈیوز لگا رہے ہو بندے کا چینل ہو تو بندے کا اپنا کام ہونا چاہیے تو وہاں سے مجھے فیل ہوا کہ مطلب ان کو مجھے فیل ہوا کہ یار ہاں بات تو ان کی ٹھیک ہے لیکن اور دوسری بات یہ کہ he's the one کہ وہ کوئی بات کر دینا تو وہ میرے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور مجھے ساتھ یہ بھی تھا کہ مطلب یہ ایگری ہے نا میرے چینل کے لیے کہ میں اگر بنا بھی لوں نا اپنا چینل تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور مجھے بس پرمیشن صرف ان کی ہی چاہیے تھی اور باقی فیملی میں بس امی تھی تو امی کو سوشل میڈیا کا بلکل بھی نہیں پتا کہ ہوتا کیا ہے اور یوٹیوب کا بھی نہیں پتا کہ کیسے چینل لوگ چلاتے ہیں کیا بناتے ہیں ویڈیوز وغیرہ نہ وہ یوز کرتی ہیں اور نہ ان کو نالیج ہے لیکن مجھے بس یہ تھا کہ مجھے پرمیشن لینی ہے اور مجھے مامو سے ہی پرمیشن لینی تھی تو مجھے ہنٹ مل گیا تھا کہ اگر میں اپنا چینل چلاؤں تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہے اور پھر اس کے بعد میں نے وہ جو میں ویڈیوز پان چھے لگائی تھی مطلب ایک میں نے کمل کی لگائی تھی اس کے علاوہ دو تین مدیہہ ہے ایک جو کہ ٹک ٹکرکر بھی ہیں اور یوٹیوبر ان کی لگائی تھی اینیوے پھر میں نے وہ جو ویڈیوز تھی وہ بھی شورٹ سی ویڈیو بس ایک ایک منٹ کی وہ میں نے لگا بند کر دی میں نے کہا میں نے نہیں لگانے تین چار لگا کے میں نے چھوڑ دی میں نے کہا کہ نہیں میں اپنا کام ہی کروں گی پھر ایسے ہی دوزار اکس سٹارٹ ہو گیا تو مطلب یہ میرا شوق جو تھا وہ زیادہ زیادہ بڑھتا گیا پھر مجھے نا وہ بس ہو کہ میں اپنا چینل بناوں میں اپنی ویڈیوز بناوں بس مجھے ہر حال میں نا ویڈیوز بنانی ہے اور میں نے پھر بتا کیا چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ کرنی تو بند کر چکی تھی کیونکہ میں نے کہا اپلوڈ کی ہی نہیں تھی لیکن میں نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر دی میں نے جیسے کہ ویلوگنگ ہوتی ہے نا ویسے یونیورسٹی میں نے جانا تو میں نے گھر آنا میں نے ویڈیوز بنا لینی اس طرح نہیں کہ میں بلکل ریگولر کام کر رہی تھی ہاں لیکن یہ تھا کہ میں مطلب کبھی کبھار کوئی کلپ ریکارڈ کر لیتی تھی کبھی یونیورسٹی میں کبھی جاتے ہوئے کبھی آ کے گھر میں کبھی کچھ بناتے ہوئے یا کچھ کھاتے ہوئے تو میں ایک کلپ چھوٹے چھوٹے بنا لیتی تھی اس کے بعد پھر میں نے پروپر پھر مجھے مطلب میں نے کوئی ویڈیو ایڈٹ نہیں کی تھی میں نے کوئی اپلوڈ کی تھی پھر میں نے کہا کہ میں ایک دفعہ مامو سے پوچھ لیتی ہوں کہ ان سے ڈسکس کرتی ہوں پھر میں نے ان سے بولا کہ میں تب ایم فل بھی کر رہی تھی دوہزار اکیس کے انڈ کی بات ہے اچھا پھر اس کے بعد مطلب دوہزار اکیس اسی طرح گزر گیا اور دوہزار اکیس میں مجھے اتنا کریز ہو گیا تھا کہ بس یار مجھے یوٹیوب کا چینل بنانا ہی بنانا ہے اور مجھے کام کرنا چاہیے پھر میں نے اپنی کزن سے ڈسکس کیا سب سے پہلے میں نے کہا یار میرا بہت شوک ہے میرا بہت دل کرتا ہے میں اب یوٹیوب کا چینل بنانا ہوں اور میں چلا ہوں تو میری کزن ایسی ہیں کہ مطلب وہ بہت سپورٹیو ہیں ماشاءاللہ سے تو مطلب اتنی زیادہ تو ہیں نہیں لیکن جو بھی ہیں دو تین ہیں لیکن وہ بہت اچھی ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہو ہم ایک دوسرے کو سلوشن لازمی بتاتے ہیں تو میں نے اس کو بولا یار میرا بہت دل کرتا ہے چینل بنانے کو میرا دل بھی ویلوگنگ کے لیے ہی کرتا ہے کسی اور چیز کے لیے نہیں وہ کہتی کہ تم چینل بنا لو تو تم ہجاب سٹائل پر بنا لو تم ڈیفرنٹ پکس ہوتے ہیں کسی بھی ٹاپک پر تم چینل بنا لو تو اگر تمہارا شاک ہے تو میں نے کہا یار میری ویلوگنگ کرنا چاہتی ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ تم ویلوگنگ سٹارٹ کر لو پھر اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میں کیا کرو اس نے مجھے بولا کہ تم اپنی یونیورسٹی کی ویڈیو بناو اور اپلوڈ کرو اور میں اگلے دن ہی یونیورسٹی سب سے پہلے صبح مارننگ میں جب صرف کارڈز ہوتے ہیں یا آپ کے وہ مالی وغیرہ جو ورکرز ہوتے ہیں بس آئے ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کام وغیرہ کر رہے تھے اور میں صبح آٹھ بجو یونیورسٹی پہنچی ہوئی تھی اور میں یونیورسٹی کی ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی اور جو کہ میں نے اپنے چینل پر سب سے پہلی ویڈیو اپلوڈ کی ہے اور وہ تو میں نے بہت شورٹ کی ہے میں نے بہت بڑی ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد میرے پیچھے گاڑا میں بنا رہی تھی تو گاڑا آگئے اسی دن تو کہتے جی آپ پہلے دن آئی ہیں تو میں نے کہا نہیں میں تو سال سے پڑھ رہی ہوں میں تو سٹوڈنٹ ہوں تو ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا تو کہتے کون سا ڈپارٹمنٹ کی پھر میں نے بتایا تو پھر مجھے کہتے آپ ویڈیو کیوں بنا رہی ہیں میں ان کا میں اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے یونیورسٹی کو ایکسپلور کر رہی ہوں تو کہتے ٹھیک ہے بنا لے لو جی میں تو اتنا ڈر گئی تھی پہلے لیکن پھر میں نے تھوڑا سی ریلیکس ہوئی اور میں نے ویڈیو بنائی کمپلیٹ اس کے بعد اب یہ مسئلہ تھا کہ مجھے ایڈٹ نہیں کرنی آتی تھی اور مجھے پھر میں نے اپنی کزن سے بات کی یار میں نے ویڈیو بنا لی کہتے اس کو ایڈٹ کرو مجھے ایڈٹ کرنی نہیں آتی تھی میں نے خیر اس کو نا لیپ ٹاپ میں ویڈیو کو سیو کر لیا اور میں نے موبائل سے ڈیلیٹ کر دی اس کے بعد پھر کیا ہوا پھر نا وہی میرا شوق دن و دن بڑھتا جا رہا تھا پھر میں نے گھر بات کی گھر تو میں نے پرمیشن چاہیے تھی پھر میں نے مامو سے بات کی میں نے کہا مامو یوٹیوب کا چینل بنانا چاہتی ہوں اور میں نے آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں نا آپ کو اگر پرمیشن ہے تو مامو نے کہا ہاں ٹھیک ہے بنا لو بٹ کیسے بناوگی تھوڑا سا مجھے ڈیمو دو تو میں فیصلہ بات تھی اور وہ گھر پہ تھے تو پھر میں نے وہاں سے نا ان کو ایک چھوٹا سا کلیپ بنا کر نا بھیجا تو میں ان کا میں ویل میں بناوں گی نا تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تم ویل میں بنا سکتی ہونا تو انہیں بھی کوئی ایشو نہیں تھا لو مجھے پرمیشن مل گئی میں اتنی خوش کہ مجھے پرمیشن مل گئی ہے چینل کی اس کے بعد دو ہزار بائس سٹارٹ ہو گیا اور پھر دو ہزار بائس جب سٹارٹ ہوا تو میں نے چینل تو میرا پہلے کا ہی بنا ہوا تھا لیکن میں نے کوئی ویڈیو جو میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی تھی میں نے نہ ایڈیٹ کی اس طرف میرا دھیان ہی نہ رہا اور میں تھوڑا سا سٹڈی میں بیزی ہو گئی تھی اور پھر کرتے کراتے دو ہزار تیس سٹارٹ ہو گیا اور پھر سے مجھے وہی اٹیک ہونے لگ گئے مطلب پینک اٹیک میں پینک ہو گئی تھی میں چاہتی تھی کہ میں چینل چلا ہوں لیکن میں چلا نہیں پا رہی تھی اس کے بعد کیونکہ اس کے بعد پھر ایک دن بس یہ میرا نا کہتے ہیں نا کہ اگر جو چیز آپ کے ہونا نصیب میں تو وہ اسی ٹائم پہ ہونی ہوتی ہے اب دیکھیں میں نے دو ہزار اکیس میں ویڈیو بنائی تھی اور دو ہزار تیس میں آکر میں نے ایڈٹ کی اور اپلوڈ کی ہے تو کہتے ہیں نا کہ میں نے بس ایک چیز پہ بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ دروازے کھول دیتے ہیں اگر وہ چیز آپ کے مقدر میں ہے نا تو اللہ تعالیٰ رستے بنا دیتے ہیں تو بس انسان کو نہ صرف کوشش کرنی چاہیے میرا اس چیز پہ بہت زیادہ بلیو ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے یہ رستے بنا دیتے ہیں بس آپ کو سٹارٹ لینا چاہیے کوئی بھی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو شروع کرنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کے لئے خود بخود آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں